چاہتا ہوں کہ چونکہ میرے بہت سارے پولیٹیکل پارٹی سے ملاقاتیں رہی جس میں مولانا پذر امان ہو گیا جس میں جمعہ اسلامی دیاکت بلوڑی صاحب ہو گئے آفتھاب خان شیرپا ہو گیا اور محمود خان چرکزئی اور آفتھاب مینگل صاحب اور دیگر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی گیا جے آہ شیرانی صاحب کے ساتھ بھی تو آج خان صاحب نے مجھے ایک کلیر ایک انسٹرکشن دی ہے کہ آپ جو ہیں تمام پارٹیوں کو ون پائنٹ ایجنڈا پہ کٹا کریں اور اس کی اوپر جو ہیں ہم ایک گرینڈ الائنس کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ ملک میں جو ہیں کبھی جو رگگ ہو یہ پرمنٹ اس کا جو ہیں خاتمہ ہو اور یہ عوام کو حق ملے کہ وہ اپنی نمائندگی کر سکے آئین اور قانون جو حق دیتی ہے عوام کو اس کو پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے اور پرمنٹ نظام ہو یہ مطلب یہ صرف ہم عارضی سٹلمنٹ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہے کہ اس کا پرمنٹ سلوشن نکلے تو پرمنٹ سلوشن کیلئے ہم انشاءاللہ جی جئے اس کے ساتھ بھی رابطیں کر رہے ہیں لبیک کے ساتھ بھی کریں گے اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہے یعنی کل جو میڈم چیپ پرنسٹر بڑی ہے ایک نو اس کے پاس پینڈیٹ ہے نو انہوں نے مطلوبہ اوٹ لی ہیں اور جو ہماری لوگ کو کامیاب ہو کہ اس کو دباؤ کی ذریعی یا کوئی لالج کی ذریعی جو انہا اس کو اپنے ساتھ ملایا یا جو پر پیچتاریس میں ہمارے حق میں ووٹ آئے ہیں لیکن انہوں نے کنورٹ کر کے جو انہا مسلم لیگرین کو جتوا دیا ہے تو اس طرح کی الیکشن جو انہا کون مانے گا اس کی کیا کریڈیویٹی ہوگی اس لیے ہم چاہتے ہیں ملک میں آئین کی بالت دستی ہو ہم چاہتے ہیں ملک میں قانون کی بالت دستی ہو ہم چاہتے ہیں ملک میں جب الیکشن ہو فری اینڈ فیر ہو اور سب کو لیول فلائنگ فریل ہو یہ عوام کا حق ہے آئین عوام کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ جنے تو بارحال آج جو ہے نا ہم انشاءاللہ نیکس لیول پہ جائیں گے ہم تمام جو آہ الیکشن کے حوالے سے جس کی کنسانس ہے اس کو اکٹا کریں گے اور ایک مشترکہ طور پر ہم جو ہے نا اگ اکیلائے ملک میں کبھل ٹوائی کریں گے انشاءاللہ اسد بیزر صاحب یہ بتائیے گا کہ 21 تاریخ کو جو قومی اسمبلی کا اعلانات ہو رہا ہے اس میں آپ کی پارٹی آمود خانہ جائے گی ایک تو یہ بتائی کا دوسرا یہ کہ آپ جو گرینڈ الائنس کے بات کریں اس میں جو سرپ فرس جماعتیں مولانا فضل رحمان اور جو ہے ساتھ ایک اور مات کی ہے محمود خانہ اچکر ساہی مباجی میں تو آپ ان پر غداری کے الزامات لگا رہے تھے مولانا فضل رحمان کو عمران گران ڈیزل ڈیزل کے نام سے پکا رہے تھے تو کیا یہ یہ آپ کا جو پچھلا بیانیاں تھا وہ ختم ہو گیا نہیں ہمارا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیر ایڈکشن ہو نیول فلائنگ فیل ہو سب کو جو ہے نا یہ ہم سب اس ملک کی شہری ہے یہ عوام کہا کہ عوام آہ کس کو جو ہے نا اپنی لیڈرشپ لیے متخاب کرتے ہیں یہ کسی بند کمروں میں یہ پیسے نہیں ہو سکتے ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے اس ملک میں اب باقی آر ایک کا جو ہے اپنا منشور ہے اپنا اس کا نظریہ ہے یا اپنا اس کی سوچ ہے وہ اپنے اپنے کام کریں لیکن ایک جس پہلا آپ فیر کریں کہ اس ملک میں جب ایڈکشن ہو وہ فری اینڈ فیر ہو اس کے بارے میں کلاباری پارٹی میٹنگ ہے اس پر ڈی سی کر لیے اچھا یہ بتائیے گا کہ بی اینڈ فیر الیکشن کے لیے ایک پہلے بھی آپ نے اپنے افرٹ کی دی آپ کی پارٹی نے کہ ای بی ایم کو لایا گیا تھا اور اس کے ساتھ آتھ اوورسیز پاکستانی اس کو بھی بورٹ کا دیا گیا تھا جو کہ ای بی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ریورس کر دیا تو اب جو افرٹ کر رہے ہیں وہ کس ہم تک تارگر ثابت ہوتا جی 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 برکل دیکھیں ہماری بات ہوگی ان کے ساتھ ہمیں تو جو ٹکنالوجی ایک ٹکنالوجی کا برطور استعمال کرنا چاہیے برو دنیا میں ٹکنالوجی استعمال ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے نا ہم ٹکنالوجی کا برو استعمال کریں کچھ خان صاحب کہیں کہ وہ میں اپنی کورکومیٹی سے پہلے مشاورت کروں گا پھر وہ میں میڈیا میں لاؤں گا کہ کیا کیا ہوگا تو بارحال میں جو ہے نا آپ کے سامنے آج ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک میں قانون اور آئین کے مطابق اپنی جدوجید رکھنی ہیں انشاءاللہ جو سچڑے کو ہمارا احتجاج ہوگا بہت تمام پاکستانیوں سے آہ آہ التماس ہے ریکویسٹ ہے خواہ سے کہ اپنے حق کیلئے جو انہا وہ سچڑے کو نکلے وہ پرامن احتجاج ہوگا اور قانون آئین کے اندر ہوگا تینکو